گلوان گھاٹی پر بھارت اور چین دونوں کی سینا آمنے سامنے آ جاتی ہے اور پھر دونوں کے بیچ ہنسک چھڑپ ہوتی ہے اور اس میں بھارت کے بیس جوان شہید ہو جاتی ہے اس کے بعد پورے دیش میں آکروش ہے اور من میں ایک سوال کہ آخر کیوں بھارت کے جو سینا تھی جو جو جوان تھے وہ وہاں پر بینہ ہتھیار کے گئے تھے کیوں انہیں ہتھیار نہیں دیا گیا کچھ ایسے ہی سوال کانگرس کے نیتا جو راحل گاندی ہیں ان کی اور سے بھی اٹھایا گیا ہے انہوں نے بھی پوچھا کہ آخر کار کیوں سینا کو وہاں پر بینہ ہتھیاروں کے بھیج دیا گیا سوال تو اٹھائے جا رہے ہیں لیکن جواب بہت ہی کم لوگوں کو اس کا معلوم ہے بھارت کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں ہے ایک سے ایک ٹینک ہے ایک سے ایک مسائلیں ہیں لیکن پھر بھی بھارتی سینا کی جو جو جوان تھے وہ اس علاقے میں یعنی کہ LAC کے پاس چینی سیانکوں سے ہتھیاروں کے دن پر لڑائی نہیں کرتے ہیں ان کا سامنا کرتے ہیں لیکن ہتھیاروں کا استعمال نہیں ہوتا ہے چین اور بھارت دونوں ہی پرمانو شکتی دیش ہے دونوں کے پاس بہت سارے آدھونے ہتھیار ہیں لیکن آخر کار چودہ ہزار فیٹ کی جو مچائی تھی وہاں پر دونوں سیناوں نے ہتھیاروں کا استعمال کیوں نہیں کیا یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت لوگوں کی اور سے یہ پوچھے بھی جا رہے ہیں ساتھی ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگر بھارت کی جو 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 جوان تھے انہوں نے ہتھیاروں کے دم پر یہ لڑائی لڑی ہوتی تو شاید بھارت کو ایک بھی نقصان نہیں ہوتا موتوڑ جواب چین کو ملتا ایسے سوال جب اٹھتے ہیں تو اس کا جواب جاننا بھی بہت ضروری ہے دراصل ایک سمجھوتہ بھارت اور چین کے بیچ ہوا تھا اور اسی کارن وہاں پر ہتھیار نہیں اٹھائے جاتے ہیں سال 1993 میں بھارت کے تدکالین پردھان منتری پیوی نرسیمہ راو نے چین کا دورہ کیا اور دونوں پکشوں نے سیما شانتی کے ایک سمجھوتے پر ہستاکشر کیے بھارت اور چین کے بیچ آپ سے سیما ویواد کو نپٹانے کے لیے 1993 میں ہوئی سندھی میں یہ تیہ ہوا تھا کہ دونوں دیشوں کی سینائیں سیما پر گشت کے دوران ہتھیاروں کا استعمال نہیں کرے گی جو دونوں دیش ہے یعنی کی بھارت اور چینہ دونوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ آپس میں مت بھید جتنے بھی ہو لیکن کسی بھی صورت میں ہتھیاروں کا استعمال جو LAC ہے وہاں پر نہیں ہوگا اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب بھی دونوں دیش کے سینہ آمنے سامنے ہوتے ہیں تو دونوں کے بیچ ہاتھا پائے گی نوبت بھلے آتی ہے لیکن کبھی بھی گوڑیاں نہیں چلتے سہمتی بنی تھی کہ سیما پر تینات سینیکوں کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے رینک کے انصار جن ادھکاریوں کے پاس بندوقیں ہوں گی تو ان کا موہ زمین کی طرف ہوگا اسی وجہ سے آئے دن سینیک بینا ہتھیاروں کے ہی اپنے علاقے سے چینی سینیکوں کو خدیڑتے ہیں اس کے لیے جوانوں کو خاص طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ کسی بھی صورت میں ہتھیار کا استعمال نہ ہو وہ بل سے ہی ان کا مقابلہ کر سکے بھارت اور چینہ دونوں دیشوں کے بیچ رشتے ٹھیک ٹھیک ہی تھے چھوٹے موٹے بیواد کئی بار ہوئے بھی لیکن کئی سارے سمجھوتے بھی ہوئے جس سے ان بیوادوں کو نپٹانے کی کوشش کی گئی ایک شامتی بنانے کی کوشش کی گئی ایک محول ایسے بنانے کی کوشش کی گئی جس میں دونوں دیش کی جو سینہ ہے ان کے بیچ ٹکراو کسی بھی طرح سے نہ ہو کئی سارے سمجھوتے ہوئے ہیں وہ سمجھوتے کیا ہیں ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں 1993 میں نصیمہ راؤ کے پردھان منطری رہتے ہوئے Maintenance of Peace and Tranquility سمجھوتے پر دستھکت ہوئے تھے اور اس کے بعد 1996 میں دونوں دیشوں کے بیچ وشواس بڑھانے کے اپائے پر سمجھوتے ہوئے 2003 میں واجبہی سرکار اور 2005 میں منموہن سنگھ سرکار کے دور میں بھی چین سے سمجھوتے ہوئے اس کے بعد 2013 میں Border Defense Cooperation Agreement ہوا ڈوکلا میں کئی دنوں تک دونوں دیشوں کی سیناؤں کے بیچ تناتنی بھی رہی لیکن پردھان منطری نریندر مودی کی چین یاترہ سے اس ویبات کا انت ہو گیا کوشش بھارت سرکار کی یہی ہے کہ اب بھی دونوں دیش کے بیچ میں جو رشتے ہیں وہ صحیح رہے دونوں دیشوں کے بیچ جو تناو ہے وہ ختم ہو جائے نوبت ایسی نہ آئے کہ LAC پر ہاتھا پائی دوبارہ ہو لیکن چین ہے کہ مانتا نہیں چین کو بار بار یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ آخر بھارت سڑک کا نرمان کیوں کر رہا ہے اور چین کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر سڑک کا نرمان ہوتا ہے تو اسے بہت بڑا خامیازہ بھگت نہ پڑے گا دو علاقے یعنی کہ گلوان گھاٹی اور پینگونگ جیل یہ ایسے دو علاقے ہیں جہاں پر اکثر بھارت اور چین دونوں کی جو سینہ ہے وہ آمنے سامنے آ جاتی ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب دونوں سینہ پیٹرولنگ کرتی ہے اور شاید ایک ہی ٹائم ہو جاتا ہے جب دونوں سینہ ایک ہی پوائنٹ پر آمنے سامنے آ جاتی ہے اور اسی وقت کلیش کی جو استحتی ہے وہ اتپن ہو جاتی ہے پچھلے دونوں بھی کچھ ایسا ہی ہوا دونوں سینہ وہاں پر آئی بھارت کی اور سے نگرانی کر کے جو پیٹرولنگ ہے وہ کر کے واپسی کی تیاری تھی لیکن جو چین ہے وہاں پر ایک طرح سے ڈیرہ بنا کر بیٹھ گیا ہے وہی پر ٹکا ہوا ہے دونوں جب سینہ آمنے سامنے ہوئی تب دونوں کے بیچ ہاتھا پائی کی نوبت آئی اور اس میں بھارت کے بیس جوان شہید ہو گئے اور ساتھی ساتھ چین کو بھی نقصان اس پر